سابقا ایم ایل اے راجوری و موجودہ وقت میں جمہ کشمیر اپنی پارٹی کے وائس پریزیڈنٹ چودری کمر حسین نے آج ایک مرتبہ پھر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی میں واپس خدم رکھا آپ سب جانتے ہیں کہ کمر حسین سال دو ہزار چودہ میں ہوئے اسیمبلی انتخابات کے دوران راجوری اسیمبلی کانسیچونسی سے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی کینڈیڈیٹ تھے اور انہوں نے الیکشنز میں اپنی جیت بھی درج کی تھی اس کے بعد یہ راجوری اسیمبلی کانسیچونسی کے دین سال تک ممبر لیجسلیٹیو اسیمبلی رہے اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ جڑے رہے حالانکہ سال دو ہزار بیس میں انہوں نے جمہ کشمیر اپنی پارٹی میں خدم رکھا تھا اور پھر یہ پارٹی کے وائس پریزیڈنٹ کے طور پر منتخب ہوئے وہیں آج چودری کمر حسین نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی دفتر سرنگر میں منقید ایک تقریب کے دوران واپس سے پی ڈی پی میں خدم رکھا اس موقع پر پارٹی کی پریزیڈنٹ و جمہ کشمیر کی سابقہ وزیر اعلی محبوبہ مفتی و دیگر لیڈرز موجود تھے اس دوران پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی لیڈرشپ نے چودری کمر حسین کا پارٹی میں واپس استقبال کیا اس دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے چودری کمر حسین نے کہا کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی واحد وہ سیاسی جماعت ہے جو کہ لوگوں کی اصل ممائندگی کر سکتی ہے اور لوگوں کو درپیش مسائل کا ازالہ کرنے کے لیے بلند آواز اٹھا سکتی ہے مجھے سفتہ مجھے بات کریں گے ہمارا دراصل نصول ہے اسی گھر سے شروع ہوا تھا یہ ہم پہ احسانات تھے مفتی صاحب کے سرجوری پونس کی اوام پہ بلخصوص اور جمہو کشمیر کی اوام پہ بلخصوص کہ انہوں نے نازک دور کے اندر مہور روڑ کا توہاں دیا بابا گرانکشاہ یونیورسٹی اس قسم کے اوت بہت تاریخی کام ان کے نام پہ آج بولتے ہیں اس پر ہمیں فقر سے بات کرنے کا موقع نکتا ہے اور مجھے انہوں نے بلا کے منڈیٹ اس وقت سمیت دیا تھا ان کے حسانات کو میں کبھی بلا نہیں سکتا ہوں اور خاص کر کے اس پیشلے ترمائل میں جو ایک انقلاب سا آگیا جمہو کشمیر کے اندر کہ پورے ملک کی یوٹی جو تھی وہ ریاست بدل گئی اور ہماری ریاست فل خلیت ریاست جو تھی وہ یوٹی میں کنورٹ ہوگی اس کے خلاف ہماری سکائد ہماری بڑی بہن اور سب کا وزیر اعلی میں بوبا مفتی صاحبہ نے ہی سٹینڈ لیا یہاں کی عوام کی بات کی یہاں کے ہندو مسلم کی بات کی اور یہاں پہ ریسٹور کر آیا سیاسی لڑکوں کو چڑھایا خود بھی نظر بند رہی ان کی گربانیوں کو مدر نظر رکھتے ہوئے اور مفتی صاحب کے سنات جو ہیں عام پہ اور جو نہیں پوچھی عوام پہ میں نے بہتر یہ سبجھایا کہ ہم ان کی قیادت میں ان کے ساتھ چلیں انہوں نے نازق موقع وقت کے اندر ہر کوئی بات بنے گی اور پیڈی پی کے جنٹے پہ بنے گی جمہو کشمیر کی عوام کا وقار جو ہے محبوبہ مفتی کے آتھوں میں ہمیں محسوس ہوتا ہے جہاں کوئی نہیں بولتا ہے محبوبہ مفتی صاحبہ بولتی ہیں جہاں کسی کو بات نہیں کرتا وہ بات کرتی ہیں اس سے زیادہ بڑھ کے کیا ہوگا ایک لاکھ بیس ہزار ٹیچر مفتی صاحب مرہوم نے اللہ ان کو گریگ کے رحمت کرے انہوں نے نگوا دیا وغیرہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی کے دس رپے یا سو رپے کسی نے لیا ہے یہ دور تھا یہ سرکار تھی ان کا نام مفتی محمد صاحبہ رکھتا